اسلام علیکم فرنٹس کیسے ہیں آپ سب میں ہوب کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی گارڈننگ کو انجوائے کر رہے ہوں گے فرنٹس آج کی جو پیڈیو ہے وہ پلانٹ سے ریلیٹڈ ہے لیکن اس میں کسی سپیشل ایک پلانٹ کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ بات نہیں کروں گی بلکہ جو میں پارسل بھیجتی ہوں پلانٹس کو پیک کر کے یا سیڈز کو پیک کر کے ان کے لئے کن کے چیزوں کی ضرورت ہے اور کون سی سروس سے میں بھیجتی ہوں اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے وہ سارا میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو فرنٹس یہ مجھے ایک پارسل آیا ہے اور ابھی میں نے اس کو اپن نہیں کیا یہ اسی طرح سے پیک ہے تو عام طور پر جو ہم پارسل بھیجتے ہیں چاہے وہ پلانٹس کے حوالے سے ہو یا سیڈز کے حوالے سے ہو تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سیڈز میں کس طریقے سے پیک کرتی ہوں اور ان کے لئے کون کون سی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے سب سے پہلے تو یہ ایک سمپل پیپر ہے یہ صرف آپ کو ریفرنس کے لئے میں نے بتایا آپ کوئی بھی پیپر یوز کر سکتے ہیں ان کے اندر جو ہے ان کو کٹ کر کے جتنا مجھے سیڈز کا پیکٹ بنانا ہو وہ بناتی ہوں میں اور اس کے اندر سیڈ ڈال کے اور یہ پورا پیپر نہیں مطلب اس میں سے اگر یہ ایک پیج آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس میں سے میں تین جو ہے وہ ایک پیپر کے تین حصے کرتی ہوں اور اس کے اندر پھر میں جو سیڈز مجھے ڈالنے ہو وہ ڈال کے اس کو بند کر کے اور پھر اس کے اوپر لکھ کے کہ کون سے والے سیڈز میں نے ڈالنے ہیں وہ ڈالنے کے بعد پھر جو ہے وہ میرے پاس یہ زی بلوک بیگ ہے اور میں نے جب سیلنگ سٹارٹ کی تھی تو اس وقت تو اس وقت میں نے یہ وزن کے حساب سے ویٹ کے حساب سے یہ سیل ہوتے ہیں تو میں نے جو شاپ ہے وہاں سے میں نے یہ آئی تینک آدھا کلو لیے تھے یہ زی بلوک بیک تقریباً سیم یہی سائز تھا اگر آپ کو بڑے سائز کے چاہیے ہو تو وہ بھی لے سکتے ہیں میں نے یہ سائز انتخاب کیا تھا سیڈز کے لیے تو ان کے اندر اس پیپر کے اندر میں نے سیڈز کو پیک کیا کرنے کے بعد اس زی بلوک بیک کے اندر میں نے اس کو کیا بند کیا کیونکہ یہ یہاں سے بند ہو جاتا ہے تو سیڈز ہمارے گرتے نہیں ہیں اور یہ انویلپ ہیں سیمپل انویلپ ہیں جو خاکی لفافے بجینے کہا جاتا ہے اگر آپ جائیں تو جو پاکستان پوسٹ والے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک اور طرح کے ملتے ہیں وہ بھی تو یہ میں اکٹھے لے آتی ہوں تاکہ مجھے ضرورت ظاہر ہے ٹائم ٹائم سے پڑتی رہتی ہے تو میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے پھر ان کے اندر ڈال کی اور پھر میں سٹیبلر سے اس کو بند کر کے اور پھر اوپر ایڈریس لکھ کے ایک سائٹ پر میں اپنا ایڈریس لکھتی ہوں جہاں سے میں بھیج رہی ہوں اور ایک جن کو میں بھیج رہی ہوتی ہے ان کا ایڈریس لکھ کے آپ اس کو پاکستان پوسٹ سے ڈیوئر کر سکتے ہیں کیونکہ جو سیرس ہوتے ہیں ان کے لیے آسانی یہ ہوتی ہے کہ سیرس کے لیے یو ایم ایس سروس ہوتی ہے یعنی ارجنٹ میل سروس تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آج میں نے ان کو سیرس بھیجے ہیں پارسل بھیجا ہے تو اگلا دن جو ہے وہ سفر میں اور تیسرے دن جو ہے وہ چاہے میں نے کراچی بھیجی ہوں تب بھی لاہور پشاور جہاں بھی مطلب الحمدللہ وہ پاکستان میں ہی میرے پارسل جاتے ہیں تو وہ تیسرے دن جو ہے وہ کسٹمر کو مل جاتے ہیں اچھا دوسرا جو ہے وہ سروس کون سی استعمال کرنی چاہیے میں پاکستان پوسٹ کو استعمال کرتی ہوں اور باقی سروسز کے مقابلے میں یہ تھوڑی سی سستی بھی ہے اور اکثر جو کسٹمرز ہیں وہ پرفر کرتے ہیں کہ چلیں جو ہے وہ اس کے چارجز بھی کم ہوتے ہیں تو ان کے چارجز پہلے وان سیونٹی فائیف پر کے جی تھے لیکن اب انہوں نے وہی دلیوری چارجز اپنے بڑھا دی ہیں تو اب ٹو فیفٹی جو ہیں ان کے پر کیجی کے ساتھ سے یعنی اس کے اندر ایک کیجی کے اندر اندر آپ ویٹ جو ہے وہ ٹو فیفٹی کے اندر بھیج سکتے ہیں تو یہ میں پارسل کی بات کر رہی ہوں جو سیڈز کے حوالے سے ہے پلانٹس کے حوالے سے میں باتیں بتاؤں گی پہلے سیڈز کے حوالے سے وان ٹوئنٹین کے ڈیلیوری چارجز ہیں اس کے اندر آپ کے جو ڈاک کے خرچ ہے وہ بھی اور جو انویلپ ہوتا ہے ان کے بھی خرچ ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے ٹکٹ بغیرہ بھی اس کے اندر آتے ہیں تو دوسرا طریقہ جو ہے وہ پلانٹس کو کس طریقے سے پیک کرنا ہے یہ میں نے صرف جسٹ ور ریفرنس ایک جو کارٹن ہے یہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے اگر آپ چاہیں تو کوئی جو دودھ والے جو کارٹن آتے ہیں جن کے اندر چھوٹے ایک پاؤ کے یا ہاف پاؤ کے جو پیکٹ آتے ہیں کوئی بھی دودھ کی کمپنی ہو میں اس ٹائم پی کسی کا نام نہیں لوں گی تو ان کے جو گتے کے ڈبے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں میں نے اس وقت آپ لوگ کے ساتھ یہ ریفرنس کے لیے یہ شیئر کیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم اپنے پلانٹس بھیجتے ہیں یا سیکولرزوں کیکٹسوں سیڈز کے لیے وہ ہوتا ہے اور پلانٹس کے لیے یہ تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے اپنے پلانٹس کو اچھے سے ان کی رورز کو ٹیشو کے اندر کور کیا کور کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ کیا کہ اس گتے کے ڈبے کے اندر ان کو اچھے سے ڈالا اور اچھے سے پیکنگ کرنا جو ہے وہ مست ہے اگر آپ اپنی کسٹمرز کو سیٹسفائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اچھے سے پیک کر کے اپنے پلانٹس بھیجیں تاکہ آپ کے کسٹمر بار بار آپ کے پاس پلانٹس لینے کے لیے ہیں اگر آپ کی پیکنگ اچھی نہیں ہوگی تو پھر آپ کے کسٹمر دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے تو یہ چوری ٹیپ ہے یہ میں ایک دفعہ ہی لے آتی ہوں جب مجھے ضرورت ہوتی ہے کافی ٹائم چل جاتی ہے تو پھر اس سے جو ہے جب باکس کے اندر سارے پلانٹس ڈال لیتے ہیں تو پھر اس کو یہاں سے بند کرتے ہیں ٹیپ کو بند کرنے کے بعد پھر سفید کپڑا لازمی ہوتا ہے پاکستان پوسٹ سے بجوانے کے لیے تو اس سفید کپڑے کے اندر پھر اس کو سلائی کرنے کے بعد پھر آپ اسے پوسٹ آفیس دیتے ہیں تو ان کے جو پلانٹس کی جو پارسل ہوتے ہیں ان کا جو سٹارٹ ہوتا ہے پرائس وہ ہوتی ہے ڈلیوری چارجز وہ ٹو ففٹی ہوتے ہیں ٹو ففٹی سے آگے پھر جتنا آپ کا ویٹ زیادہ ہوگا اتنے حساب سے پھر آپ کے چارجز بھی بڑھتے رہتے ہیں تو آئی ہوپ کہ جو چیزیں میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ آپ کے لیے ہلفل ثابت ہوں گی اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور یہ انفرمیشن میں نے آپ لوگ کے ساتھ اس لیے شیئر کیا کہ اگر آپ بھی اس طریقے سے سیلنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں جن کو آپ اپنے پاس رکھ کے پھر اپنی جو سیلنگ کا کام ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ سب لوگ کے لیے بیسٹ آف لگ اللہ آپ کو اس میں بہت زیادہ کمیاب کرے تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ